نمسکار دوستو سواگت آپ سب لوگوں کا رپی ایسی اگزامز یوٹیوب چینل میں ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں اپنے مانسک روگوں کے پرکاروں کے بارے میں بات کریں گے یونٹ نمبر چار سٹارٹ کر لی ہے اور یونٹ نمبر چار میں ایک ویڈیو ہو چکا اور یہ اپنا دوسرا ویڈیو ہے جس میں اپنے مانسک روگوں کے پرکار یعنی کچھ مانسک روگوں کو بھی دیکھیں گے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں اس لیے یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں تو ضرور پورا ویڈیو دیکھیں گا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ فوبیا وغیرہ کیا ہے باقی سارے بھی روگ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے بات کریں مانسک روگوں کے پرکاروں کی تو منو دربلتہ ایک روگ ہے اس کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ کمجور سمجھنا جو بچہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمجور سمجھتا ہے کہ نہ نہ یہ کام میرے سے نہیں ہوگا ایسے بچے جو ہوں وہ من و دربل ویکتی ہوتے ہیں یعنی من سے کیا ہوتے ہیں دربل ہوتے ہیں وہ بچے بھی ہو سکتی ہیں آدمی بھی یہ گن ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب ان کو آتا کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ وشواس رکھتے ہیں کہ نہ میں کر دوں گا اس کو وہ ہر چیز میں بھاگ لیتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی سفل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا آتم وشواس ہے لیکن کئی لوگ سب کچھ پتا ہے پھر بھی من سے بہت زیادہ کمجور ہیں بلنگ نا نا یار یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا تو وہ منو دربل وقتی کہلاتے ہیں ایک ہوتے ہیں منو وچھے پی انماد والے یعنی کہ وہ کون سے ہوتے ہیں جو اچانک عجیب سا ویوار کریں اچانک سے بٹھا ہے ہسرا آرام سے پھر اچانک سے چکھے گا جور سے یا جور سے ہسے گا بڑا ہی وچلت ویوار اچانک سے عجیب وگری ویوار کر دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں منو وچھے پی امید کرتا ہوں یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گی تو یہ منو دربل اور منو وچھے پی یہ مانشک روگوں کے پرکار مان سکتے ہیں آپ ایک پرکار سے تو دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ایک تو جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں وہ بھی مانسک روگی ہے اور ایک جو اچانک عجیب سا ویوار کرے وہ بھی مانسک روگی کے انترگتی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں انہیں مانسک روگ کون کون سے دیکھئے ایک ہے میتھومینیا میتھومینیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بکتی بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اپنی جھوٹھی پرسنسہ کرتا رہتا ہے وہ کیا کہلائے گا میتھومینیا کس پرکار کا مانسک روگی ہے وہ میتھومینیا میتھومینیا یہ روگ کا نام ہے یا ایک مانسک روگ ہے میتھومینیا کیا ہے ایک مانسک روگ کیونکہ اپن کیا پڑھ رہے ہیں مانسک روگ ہی پڑھ رہے ہیں بھی تو دیکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں بینہ کام میں جھوٹ بے مطلب میں جھوٹ بولتے ہیں کوئی وقتی تو کام کے لیے جھوٹ تو بولتا ہے بھئی کام کے لیے وہ بولتے ہیں نا کہ اگر کسی ایک جھوٹ سے کسی وقتی کی جان بستی ہے تو وہ سوچ سچ کے برابر ہے ایسا کچھ بولتے ہیں چلو صحیح بات ہم مان لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات بات پر بنا مطلب کے جھوٹ بولتے ہیں کسی نے پوچھا کہ تو نے آج کتنی روٹیاں کھائی تو وہ جھوٹ بولے گا اس میں بھی اگر اس کو چار روٹیاں کھائی تو وہ بتا دے گا کہ میں نے دس کھالی یا دو کھالی بھئی اس کو اگلے کو کیا فرق پڑنا ہے تو اس نے پوچھا ہے تو اس کو بتا دو پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں بات بات پر جھوٹ بولنا اور اپنی جھوٹی پرسنسہ کرنا ہر وقت اپنی پرسنسہ میں لگے رہنا جھوٹی پرسنسہ کرنا یہ ساری جو چیزیں وہ میتھومینیا مانشک روگی کی پہچان ہے آگے سیزو فینیا سیزو فینیا کون ہوتے ہیں اپنے میں اہم کا بھاو رکھنا اپنے آپ کو سہنسہ سمجھنا یعنی خود کو سب کو سمجھنا کہ میں خدا ہوں دنیا میں باقی تو سب ماتی ہے تو ایسا سمجھنے والا وقتی سیزو فینیا روگ سے گرست مانا جائے گا پھر ہیلوجی نیشن ہیلوجی نیشن کا مطلب ہے بھرم میں رہنا بھرم کا آبھاس ہونا یعنی کہ اچانک وقتیوں کچھ دکھنے لگ گیا بھرم ہو گیا وقتی کو کبھی کبھی بولتے ہیں کہ اس کو بھوٹ نہیں دکھائی دے رہی ہے یا بھوٹ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو دکھائی تو کچھ نہیں دیتا ہے بھوٹ بھوٹ نہیں لیکن پھر بھی جو ایسا آبھاس ہونے لگتا ہے وقتی کو جیسے کبھی کبھی اپنے بیمار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو بخار جب سر میں چڑھ جاتی ہے تب ایسے عجیبوں گریب خیال آنے لگتے ہیں دیماغ میں تو یہ بھرم کا آواز جو نہ ہے وہ ہے ہیلو جی نیشن ٹھیک ہے پھر ہے ڈیمونٹیا آئیو کے انوصار چنتن و سمرتی کا کمزور ہونا ارثارت سٹھیانا یعنی کہ اپنے بولتے ہیں بڑھاپے میں بڑھے وقتیوں کے لئے کافی لوگ بول دیتے ہیں حالانکہ ایسا بولنا بہت زیادہ غلط ہے لیکن بول دیتے ہیں کہ بڑھا سٹھیا گیا ہے تو وہ جو سٹھیا گیا ہے وہ سبد جو سٹھیا جو سبد اس کا ارث کیا ہے کہ آئیو کے انوصار چنتن اور سمرتی کمزور ہونا اور جائر سی بات ہے ہم لوگ بھی جب بڑھاپے میں جائیں گے تو اپنی چنتن اور سمرتی اس طرح جو وہ جائر سی بات ہے کمزور ہوگا ساتھیو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے عمر کے انوصار اس میں افرق پڑتا ہے لیکن اس کے لئے اس کو سٹھیا آ گیا ہے بولنا وہ غلط ہے ٹھیک ہے اور اس کو مانسک منویگینک روپ سے ڈیمونٹیا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھیو آگے دیکھئے فوبیا فوبیا جو ہے وہ کیا ہے بھے کی پرورتی یعنی کسی چیز سے ڈرنا فوبیا کئی پرکار کا ہوتا ہے جیسے ایرو فوبیا ایرو فوبیا ہے نہیں ہوا سے ڈر لگنا ہوا جیسے ہی تیز چلنے لگ گئی عجیب عجیب آواز ہوا کی جب کمرے میں آتی ہے باہر چلتی جب آندھی چلتی ہے اور کمرہ بند کر کے آپ سو رہے ہو عجیب عجیب آواز یہ آتی ہیں ہوا کی اس سے کچھ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ایرو فوبیا پھر ہے پائیرو فوبیا آگ سے ڈر لگنا آگ لگی ہوئی آگ کے پاس وہ پائیرو فوبیا والے ویکتی آگ کے پاس نہیں جائیں گے کبھی بھی ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا آگ سے پھر آکلو فوبیا بھیڑ سے ڈر لگنا یعنی بھیڑ بھار والے علاقے جتنے بھی ہیں اس میں سے اس میں اگر یہ چلے گئے آکلو فوبیا والے بھیڑ بڑے چھتر میں تو یہ بہت زیادہ ڈر جائیں گے اور چیخ نہیں لگ جائیں گے اچانک ٹھیک ہے پھر اب پانی سے ڈر لگنا ہائیڈرو فوبیا ہائیڈرو فوبیا جو روگ کے لئے بولا جاتا ہے روگ جو روگ ہوتا ہے کتے کے کاٹنے سے ریبڈو وائرس سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی پینے سے ویکتری ڈرتا ہے تو ہائیڈرو فوبیا وہی ہے کہ اس میں پانی ویکتری پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہائیڈرو فوبیا ہو گیا پھر ہے اسکرو فوبیا انچائی سے ڈر لگنا انچائی سے ڈر لگایا یعنی بھار والے ٹھیک ہے، اسکروفو بیا، کیونکہ انچائی سے ان کو کیا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، پھر ہے پیتھو فو بیا، یعنی بیمار ہونے سے ڈرتا ہے ویکتی، روگوں سے ڈر لگتا ہے اس کو، بھجہ ڈرنے لگ جائے، وہ پیتھو فو بیا ہو گیا، پھر ہے کلاوسٹر فو بیا، کلاوسٹر فو بیا ہوتا ہے ساتھیوں بند جگہ سے ڈر لگنا، یعنی ایک آدمی جو ہے ایسا ہو جو سکڑی جگہ میں اگر چلا جائے گھر میں مالی جیے کوئی چھ چلا گیا اکیلا تو وہ ڈر جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور وہ چلا گیا بند کمرے میں یا ایک پرکار سے چھوٹے کمرے میں ڈر گیا تو اس کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے، یہ ہو جائے گا آپ کا کلاوسٹر فو بیا، ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ فو بیا کے پرکار ہیں، امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، آپ نیکشٹ دیکھیں نیوروسیس، یعنی گلت مانسک درشتی کون سے بھاوناتما کے ایسا انتولنز ہوتا اس کو نیور نیوروسیس بولتے ہیں، یعنی کی مانسک درشتی کون ہی آپ کا صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ خود لگنے لگتا ہے کہ یہ گلت کر رہا ہے تو یہ بھاونات بھاوناوں میں ایسا انتولن آ جاتا ہے اس سے، یہ نیوروسیس ہے، پھر سائیکوسیس کیا ہے یہ سمپل بھاواتمک ایسا انتولن ہے، ٹھیک ہے جو کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے وہ سائیکوسیس کہہ لائے گا، پھر ہے سائیکوپیت، اپرادی مانسکتہ والا بالت، یعنی کی اگر آپ بچے کو ڈ والا بچہ مانا جائے گا اور وہ سائیکوپیت مانا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اوٹیزم، اوٹیزم ساماجک انتہ کیلیا سمپریشن کوسل میں کمی اکیلے رہنا، ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، ایک نام کو بولنا شروع کر دیا تو بار بار اسی کو بولیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ایک کام کو کرنا شروع کر دیا تو ان کو روکو گے، پھر دوبارہ جا کر کے وہی کام کریں گے، تو یہ اوٹیزم والے بچے ہوتے ہیں ایسے، ٹھ ٹھیک ہے، پھر ہے کیروٹونیا، ویشیس روپ سے چلنا ویچی تر مدرائیں درسانہ جو ہے وہ کیروٹونیا کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ویشیس روپ سے چلنا، جو ہے، ویچی تر مدرائیں بنانا درسانہ دکھانا یہ سارے کیروٹونیا جو ہے روگ کی نشانی ہے، پھر ہے منو گرنثی وکار، انہیں شویوں کے وچار سرمناک و اپیریا لگنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کے دماغ میں جب بہت ہی گندے وچار یا بورے وچار آنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ وقتی خود ہی سوچتا ہے کہ یار اتنا غلط نہیں سوچنا چاہیے اتنے بیکار وچار آنے بہت غلط بات ہے تو یہ منوگرنتی ویکار کے انترگت آئے گا ٹھیک ہے پھر اوساد گرست اوساد کیا ہوتا ہے نیند نہ آنا تھکان محسوس ہونا آتم ہتیا تک کا وچار آجانا یہ اوساد سے گرست وقتی کرتا ہے پھر ہے اے سامعیک منوحاس یہ ہوتا ہے پیٹ میں پیانو بزنا ٹھیک ہے اس کے لقصے پیٹ میں پیانو بزنا یعنی پیٹ سے پیانو جیسے آواز ایک پرکار سے کچھ ایسی ایسی آوازیں تھوڑا سا عجیب سا آواز جو آتی رہتی ہے وہ ہوتا ہے اے سامعیک منوحاس تو یہ ساری چیزیں ہیں امید کرتا ہوں یہ مانسک روگ جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے بہت اچھی پرکار سے کوئی دکت اس میں نہیں رہی ہوگی آپ کو اور آگے دیکھ لیتے ہیں مانسک سواستے پر ہانی کارک پربھاؤ ڈالنے والے کارک کون سے ہیں تو ونسان اکرم اساتھیو پریوار جو ہے وہ بھی مانسک سواستے پر پربھاؤ ڈالتا ہے پلانٹ کے انصار ہے پریوار اس کا کارک پھر ہم ودہ لیں بھئی مانسک سواستے پر ہانی کارک پربھاؤ ڈالنے والے کارک ہو چاہے پربھاؤ ڈالنے والے کارک ہو تو پربھاؤ ڈالنے والے کارک ان کو سمجھ لیجئے گا کیوں کیونکہ ونسان اکرم جو وہ مانسک سوازتے پر اچھا پرباوی ڈال سکتا اور بورا بھی پھر پریوار وہ اچھا پرباوی ڈالتا اور بورا بھی لیکن بورا کس کے انصار ڈالتا ہے پلانٹ کے انصار ڈالتا ہے ودالے بھی پرباویت کرتا ہے جائر سی بات ہے ودالے کا وطاون اچھا ہے تو بچہ جو ہے وہ اچھا وکاس کر پائے گا اچھا نہیں ہے تو سمجھے ہوگی اور پریوار کے بھی یہ بھی گالے گلوز ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں لڑائی کرتے ہی رہتے ہیں تو بچہ کیا سکھے گا پھر بچہ ان کو دیکھے گا اور ویسا ہی سکھے گا اچھا ویوار اگر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور پریوار میں بہت بڑیاں سب لوگ صدد سے ملزول کے رہتے ہیں تو بچہ بھی ملزول کے رہنے کی کوشش کرے گا ملزول کے رہنا سکھے گا اور پتہ سلے گا اس کو اس کی صحیح کرنے سے ہی جو جیون سفل ہوتا ہے پھر ساماجی کارک بھوتی کارک جیسے بارڈ وغیرہ آجانا یہ ساری کی ساری چیزیں پروابیت کرتی ہیں بھوتی کارک میں ہیں یہ بارڈ وغیرہ پھر آرثی کارک پیسہ کم ہے پیسے کی ضرورت ہے ریکٹی غلط راستے پر نکل جاتا کبھی کبھی تو وہ کارک بھی پروابیت کرتے ہیں پھر سارے ایک دوست ہو جائے کوئی ٹھیک ہے اور یہ جو کارک ہے سارے ایک دوست والا یہ دیا گیا ہے کپو سوامی کے دوارہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا دھیان میں رکھ لیجیے گا کہ سارے ایک دوست جو ہے وہ مانسک سواستے کو پروابیت کرنے والے کارکوں میں سارے ایک دوست جو کارک ہے کس نے بتایا کپو سوامی نے بتایا اور نیتک آدرس ٹھیک ہے نیتک آدرس کا مطلب کیا ہے کہ مان لیجے کوئی ویکتی ہے اس کو فیشن والے چیزوں سے سکت نفرت ہے اور خود وہ جنس کی پیٹ پہننا چاہتا ہے لیکن فیشن کرنے سے بہت زیادہ نفرت ہے تو مطلب وہ دوری باونہ ہو گئی کہ اس کو جنس کی پیٹ اچھی بھی لگتی ہے پہننی خود پہننے تو اچھی بات اور دوسرے پہننے تو اس کو بری لگنے لگتی ہے تو یہ ہو جائے گی نیتک آدرس کی بات ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ پرباویت کرتے ہیں مانسک سواستے کو اور یہ کارک ہو گئے آپ کے اور یہ مانسک روگ جو ہیں وہ کچھ ہو گئے اور مانسک روگوں ہیں پرکار میں نے آپ کو بتا دیئے امید کرتا ہوں اتنی باتیں آرام سے سمجھ آئی ہوں گی اگر سمجھ آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائر آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا چاہیے ملیں گے ساتھیوں اگلے ویڈیو میں سمایوزن والے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت رام رام